اب اس کے بعد جو آخری چیز جس کی طرف آ رہا ہوں اور بڑی اہم ہے جو فیصلہ کن ہو جائے گی وہ یہ کہ آئیے اب اس پر فیصلہ کرتے ہیں دو موقف بن گئے ایک اہل سنت کا اور ایک اہل تشیعوں کا اہل تشیعوں نے یہ خطبے گھڑے کلام گھڑے روایتیں گھڑی واقعات گھڑے سارا کچھ اس لیے ثابت کرنے کے لیے کہ خلفاء راشدین نے ظلم کیا ماذا اللہ لے بیت پر ان کے گھر توڑ دیئے گھر جلا دیئے ان کو گرفتار کر کے لے گئے تلواروں کے سائے میں بیت لی سیدہ کائنات کو ماذا اللہ استغفراللہ زخمی کر دیا خدا جانے کیا کیا کلابیں ملا دیئے قزم اور افترہ اور بوتان میں سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ سارے واقعات ان کے من گھڑت درست ہیں تو اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے کہ اہل بیت اتحار مولا علی شیر خدا کے اقوال تو میں آپ کو پنتالیس گھنٹے بیان کر چکوں اب ان کے بعد ان کی اولاد اتحار عیمہ اتحار تو اس کا رد عمل ہونا چاہیے تھا ان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے تھے پھر خورفہ راشدین کے بارے میں ان کے خیالات کیسے ہونے چاہیے تھے اب اس پر چند ایک چیزیں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جب نام رکھے جاتے ہیں آپ بھی اپنی اولاد کے نام رکھتے ہیں تو آپ خود بولیے اہل سنت ہو یا اہل شیعہ تشیعہ خود اہل تشیعہ کو کہہ رہا ہوں کوئی گوارہ کرے گا اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا شیعہ حضرات سے پوچھ رہا ہوں ایک شخص میرے گھر آ گیا تھا ملنے اس کو دوپیر کا کھانا دیا بیٹھ کر وہ بدبخت تھا مجھے معلوم نہیں تھا اس نے یزید کی تعریف شروع کر دی تو میں نے گربان سے بگر کے تھپر مار کے گھر سے اس کو تھوڑے مار کے بارے نکال دیا تھا خبیص اس گھر میں اہل بیت کی محبت اور ان کی تعریف ہو سکتی ہے یزید بخت بخت جہنمی کا نام نہیں لیا جا سکتا نکل جاؤ مہمانداری اور میزبانی کا بھی خیال نہیں کیا تو ہم نام نہ آپ رکھیں گے نہ ہم رکھیں گے اچھا کیا اہل تشیعہ اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھنے کو تیار ہوں گے بولتے آئیے جواب نہیں آج آپ اہل تشیعہ جو ہیں شیعہ اپنے بیٹے کا نام عبر رکھنے کو تیار ہیں کوئی شیعہ چونکہ تبرہ کرتے ہیں بغض ہے ان کا نہیں رکھیں گے اب ابو بکر رکھنے کو تیار ہیں شیعہ نہیں رکھے گا عثمان رکھنے کو تیار ہیں نہیں رکھے گے جن کو آپ دشمن سمجھتے ہیں مرطب سمجھتے ہیں کافر اور منافق سمجھتے ہیں غاصب سمجھتے ہیں اہل بیعت کے حق کا اور ظلم کرنے والا سمجھتے ہیں تو آپ کبھی نام نہیں رکھ سکتے کیوں سبال ہے آپ دیں گے ہماری غیرت ایمانی گوارہ نہیں کرتی درست بات ہے آپ کی غیرت ایمانی درست ہو یا غلط ہو درست ہو یا غلط ہو تصور مگر اگر ایسا تصور ہو تو غیرت گوارہ نہیں کرتی اب آئیے اسی اصول پر ذرا آئیم اعتار اہل بیعت کو بھی پرکھ لیتے ہیں اصول یہی رکھتے ہیں جس پر آپ کا عمل ہے آپ کا عمل ہے چودہ صدیوں کے بعد آپ کی غیرت اتنی ہے ابھی اب ہم آئیم اعتار اہل بیعت کی طرف آتے ہیں یہ کتاب ہے میرے پاس کشف الغمہ نوٹ کر لیجے مولا علی شہر خدا امیر المومنین سیدنا علی المرتضی کا باب ہے اور چپٹر ہے فی ذکر اولاد ہی علیہ السلام بڑے دھیان سے سمجھیں مولا علی شہر خدا کی اولاد کے ذکر میں یہ چپٹر ہے اہل سنت کی کوئی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا کوئی کتاب اہل سنت کی کوٹ نہیں کروں گا اہل تشیع کی موتبر کتب بس ذکر اولاد ہی الذکور والعناس علیہ السلام بیان کر کے اس میں شیخ المفید کی روایت لاتے ہیں اللامہ اربلی صاحب کشف الغمہ شیخ المفید مجتحد عظیم وہ کہتے ہیں کہ مولا علی شہر خدا کی جو اولاد تھی وہ تقریبا ستائیس افراد پر مجتمل تھی ذکور والعناس یعنی مرد بیٹے اور بیٹیاں تمام ازواج سے ستائیس تھے اب اس میں کچھ نام جو امام حسن امام حسین زینب کبرہ سغرا ام کلسوم ان کی والدہ مائدہ فاطمت الزہرہ کرم اللہ عجل کریم اس کے بعد پھر آپ کی ایک اور زوجہ تھی جو آپ کے وصال کے بعد حضرت ام حبیبہ بنت ربیہ اب یاد رکھ لیں مولا علی شہر خدا کی دوسری زوجہ جو حضرت سیدہ کائنات کے وصال کے بعد ہوئی ام حبیبہ بنت ربیہ ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ان میں سے ایک سابزادے کا نام آپ نے عمر رکھا عمر مولا علی شہر خدا کے بیٹے کا نام یہ وہ عمر ہے اگر خدا نخواست اس عمر نے گھر جلایا ہوتا اور سیدہ کائنات کے مبارک چہرہ اقدس پہ تماشے مارے ہوتے استغفر اللہ العظیم اور زخمی کیا ہوتا اور شہزادہ محسن شہید کیا ہوتا اور آگ لگائی ہوتی عمر فاروق نے ماذ اللہ تو علی شہر خدا کی خیرت گوارہ کر لیتی ہے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھنا پھر آپ کی ایک اور زوجہ مطرمہ ان کا نام ہے لیلہ بنت مسعود الدارمیہ مولا علی شہر خدا کی ان سے ایک بیٹا جہاں اس کا نام آپ نے ابو بکر رکھا اس کو محمد الاسخر بھی کہتے تھے اور آپ نے کنیت اس کی ابو بکر رکھی تھی ابو بکر بھی کہہ کے بلاتے تھے اور محمد بھی نام تھا یعنی ابو بکر محمد یہ نام رکھا اس کا مولا علی شہر خدا نے اب یہی کتاب کشف الہمہ فی معرفت الائیمہ یہ ایک روایت میں نے آپ دے دی اب اس کو پھر وہ مختلف روایات کے ساتھ الگ الگ بیان کر رہے ہیں اگلے صفحہ نمبر ستھ سٹھ پر وہ اور روایت لے آیا ہے ایک اور اور اس روایت میں پھر بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سیدنا علی شہر خدا کے ایک سابزادے کا نام ابو بکر تھا اگلے صفحہ پر اور سنیے یہ کشف الہمہ صفحہ ستھ سٹھ جل دوم یاد رکھ لیں مطبوع کم و تبریز فرماتے ہیں ایک سابزادے کا نام ابو بکر تھا اور مولا علی شہر خدا کے ایک اور سابزادے کا نام عمر تھا اور ایک اور تیسے سابزادے کا نام عثمان تھا یہ میں سنی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں اور آپ کسی شیئی عالم سے پوچھیں سارا مدار کشف الہمہ جیسی کتابوں پر ہے ان کا اتنی چوٹی کی کتابیں اور یہ کوئی روایت نہیں ہے امیر المومنین مولا علی المرتضی کی اولاد کا تذکرہ ہے اس پر جگڑا نہیں ہو سکتا بحث تمیس اور اشتباہ نہیں ہو سکتا ابو بکر بھی ایک نام عمر بھی عثمان بھی تو کیا سمجھا آپ نے انہوں نے اپنے دشمنوں کے ماظر اللہ مرتدوں کے منافقوں کے غصب کرنے والے اور سیدہ کائنات کو شہید کرنے والوں کے نام رکھ لیے آپ مولا علی شہر خدا کی غیرت ایمانی کو کس درجے میں رکھتے ہیں ماظر اللہ آپ سے بھی کم ہو گئی استغفر اللہ عزیز نکل کفر کفر نہ باشد تو اولاد کے نام کوئی جب رکھتا ہے کسی کے نام پر تو وہ محبت کی وجہ سے رکھتا ہے موجدت کی وجہ سے رکھتا ہے اتنا پیار محبت اور باہمی رشتہ احترام کا نہ ہو تو کوئی اولاد کے نام نہیں رکھتا چونکہ یہ رسول پاک کے یہ پیغمبروں کے نام تو تھے نہیں کہ پہلے کوئی پیغمبر گزرے ہیں ابو بکر کے نام سے عمر کے نام سے عثمان کے نام سے یہ تو ایک ہی زمانہ ہے تین خلفائے راشدین اوپر ہیں چوتھے علی شیر خدا خود ہے تینوں کے نام اپنے بیٹوں کو دے دی ہے تیسری روایت اسی صفحے پر الگ الگ ترک سے روایتیں لی ہیں کشف الہمہ نے